بجاج یہ بھی ان کا اپنا لوکل برینڈ ہے لوکل برینڈ ہے اور سب سے بڑی چیزیں بجاج کی جو کوالٹی ہے وہ کسی بھی جپانی بائک سے یہ ہونڈا یا جتنا بھی جامعہ سے آپ سامنے دیکھیں ہمارے سامنے ایک وائی بی ار کھڑا ہے آپ اس کی کوالٹی دیکھیں اور اس بائک کے والے اس میں دیکھیں کہ پرائس دیکھیں کتنی ہیوی پرائس ہے ایک بار گر جائے دوسرے بار اس کی ٹنکی جوانے ریپیرے بل ہوتی نہیں ایسے ہی ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ویسے بھی ان کی جو بھی تکنالوجی سے ریٹڈ جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ آٹو انڈسٹری ہے چاہے وہ آئی ٹی ہے چاہے وہ صافر سے ریٹڈ ہے تو میں ان کا فہن ہوں وہ اس وقت دنیا میں امریکہ سے چینہ سے کمپیٹ کر رہے ہیں ہمارا تو ان سے کمپیٹیشن ہی کوئی نہیں ہے لیکن اگر جو آپ بتا رہے ہیں اگر یہ پاکستان میں اگر یہ امپورٹ ہو سکتی ہے اگر اویلیبل ہے مارکیٹ میں تو یہ ایک ون آف تی بیسٹ اوپشن ہے میرے لئے اس لئے وہ تو چینہ کو کمپیٹ کر رہے ہیں چینہ کو کمپیٹ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ افریقہ والی سائٹ پہ چینیز بائک پہلے چلا کرتے تھے لیکن جب سے انڈین مارکیٹ وہاں پہ آئی ہے چینیز بائک بھی بند ہو گئے ہیں انڈیا اتنا کمپیٹ کر رہے ہیں کہ اس نے چینہ کو بائک کے ماملے میں پیچھا چھوڑ آپ کو لکھتے آنے والے ٹائم میں بڑا ٹف ٹائم دے گا یہ بڑے دو سپر پاور کو جیسے کہ یو ایسے اور چینہ چینہ کو بیٹ کر چکا ہے وہ جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ بائک میں بائک میں بھی بیٹ کر چکا ہے پلس آئیٹی کے اندر ہی بیٹ کر چکا ہے انڈیفینیٹلی وزیری بیٹ کرے گا یہ انڈیا انڈیا ہے انڈیا ہے ایسا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار پہ ایک لاکھ چالیس ہزار پہ لگ نیری بیسے ایک لاکھ چالیس ہزار پہ لگ نیری اور برینڈ بھی بڑا کمال تھا سر کون سا برینڈ ہے برینڈ ہے بجاج بجاج سنا اس سے پہلے آپ نے نام نہیں نہیں سنا یہ سر انڈیا برینڈ ہے اگر سر مولکم مولکم اسلام کنام محمد کاشیف ہم سرباس ہم زخان سر کیا کرتے ہیں آپ میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں پروگرام انفورس کرتے ہیں سر بردہ سر میں سٹیڈی کر رہا ہوں سٹیڈی کر رہے ہیں سر میں ٹیچنگ کرتا ہوں ٹیچنگ کرتے ہیں سر بیسیکلی جو آج کا ٹوپیک ہے وہ بہت انٹرسنگ ہونے والا ہے بائکس تو استعمال کرتے ہوں گے آپ ہاں کرتا ہوں آپ کون سی بائک استعمال کرتے ہیں سیڈی سیونٹی ہونڈا کی سیڈی سیونٹی اچھا سر سیڈی سیونٹی ہونڈا کی کیا پرائز ہے باکستان میں تقریبا ڈیڈ لاکھ روپے پرائز ہے ڈیڈ لاکھ روپے کی پرائز ہے اور یہ ابھی آپ بیک سیڈ پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ہونڈا سیڈی سیونٹی کھڑی ہے اور اس کی یہ دیکھیں ایکچوال میں ہے کیا اور ڈیڈ لاکھ روپے پرائز بہت زیادہ نہیں ہاں اور پرائز ہے کہہ سکتے ہو انفلیشن بہت بڑی ہوئی ہے اس لیے اس کی پرائز یعنی ایک لاکھ پچاس ہزار پے کے قریب قریب ہے اور اگر اس کی بات کر رہی ہے جو ون ٹو فائیو ہے وائی بی آر کا اور اس کی کیا پرائز ہے یہ فائیو تو سکس لاکھ کے روپے فائیو سے سکس لاکھ جی جی اس ٹیم پاکستان نے ہونڈا سیڈی سیونٹی کی کیا پرائز ہے جو ہمارے بیک سیڈ پر بھی کھڑی جو ہونڈا سیڈی سیونٹی ہونڈا سیڈی سیونٹی اور اگر یہ ایک اور بائیک کھڑی ہے وائی بی آر یہ اس کی کیا پرائز ہے پاکستان میں دیکھا جائے یعنی وائی بی آر ون ٹو فائیو ہے اس کی اپروکسیمیٹلی پانچ لاکھ روپے پرائز ہوگی پانچ لاکھ روپے پرائز ہوگی اور اگر ہم بات کریں ون ٹو فائیو کی ہونڈاگی اس کی بھی تقریبا دو ڈائل لاکھ جاتی ہے دو سے ڈائل لاکھ تک ایڈیشن اگر دیکھا جائے تو ٹو فیفٹی کے روپے پہنچ چکا ہے پہنچ چکا ہے بات کر دیں پاکستان میں جس طرح سے بائیک کی پرائز بہت زیادہ ہیوی ہو چکی ہے تو ایک بائیک دکھانے جا رہا ہوں پہلے آپ نے یہ بائیک دیکھنی ہے اور اس بائیک کے حوالے سے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ لک میں کیسی لگی ہے لک میں کعوہ سابی کی طرح بہت بہتر ہے اور یہ ٹو فیفٹی سی سی ہے اور اگر بات کریں اس بائیک کے حوالے سے کیا پرائز ہوگی اس بائیک کی میرے خیال سے ساڑھے چار سے پانچ لاف پرائز تو ہوگی منیم مگرمتا ہوں تو ساڑھے چار سے پانچ لاف جبکہ ابھی آپ نے بتایا کہ ون ٹو فائی وائی بی آر اتنے کا مرہ رہا ہے ہاں پاکستان کے اندر ہونڈا کی ویسی اوور پرائز دیا کیا کہہ سکتے ہیں تو اگر یہ بائیک جو میں دکھا رہا ہوں یہ کیا اتنی سسی مل سکتی ہے اگر پاکستان کی بات کریں تو اگر تو یہ ہونڈا کا برینڈ ہے پھر کبھی بھی نہیں بالکل میں برینڈ آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو کی برینڈ بھی بہت کمال گیا اور اچھا خاصا نام ہے شور بتائیں ذرا میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں اگر پرائز آپ مجھے کنفرم کر دیتے ہیں کہ ایٹھلی اس جتنی کے ہو سکتے ہیں اگر پاکستان میں ہے تو اگر تو یہ امپورٹڈ ہے تو پھر اس کی پرائز ریلائے کرے گی تقریباً سیون لیک کے آس پاس سیون لیک کے آس پاس لیکن سر یہ بائیک ہے بجاج کی بجاج بجاج پتا ہے کہاں کی کمال گیا انڈین برینڈ ہے کیا انڈین برینڈ اور انتہائی سستی ہے اس کی پرائز بڑا کیا ایک لاکھ چالیس ہزار پی سچ میں سچ میں ایک لاکھ چالیس ہزار پی میں یہ بائیک اور ایک ہمارے پاس ہونڈا سیڈی سیونٹی جو ایک لاکھ پچالیس ہزار میں وہ میری ہے اچھا بائیک تو ہم نے دیکھ لیا ڈیزائن بہت کمال کا اس کا اس کی راؤنڈ آباوٹ سیون لیکھ ہونے چاہیے سر یہ ٹو فیفٹی سی سی کی ہے کونسی کمپنی ہے یہ میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں لیکن بائیک کی حوالے سے بتائیے پہلے بائیک کی لک اور اوورال بائیک کیسے لگی آپ کو بائیک تو مجھے لگی ہے یہ اور بہترین ہے مطلب یہ کہ جتنی پرائیس آپ بتا رہے ہیں اس میں یہ لک اور اس کی جو ایوریج بکرہ مجھے لگ رہی ہے اور مندہ بیٹھا ہوا جو پرسنلٹی وائز سب سے بیسٹ آکشن ہے بیسٹ آکشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس پرائیس کے انڈر آرہی ہے ابھی تو میں نے بتا ہی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ نے گیس کیجئے کہ کیا پرائیس ہوگی مجھے اگر یہ فائیف تو سکس ہے پچاس ہزار روپے اٹسپین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیونٹی والی پرائیس وہی سیونٹی کھوتا جو نائنٹین ایٹی سے چلی آرہی ہے ہمارے ملک میں اس پرائیس پہ ہمیں یہ بائک مل رہی ہے یہ بائک مل رہی ہے یہ تو بیسٹ آپشن ہے اگر تو یہ ہے کہ میں اگر آپ مجھے ایک بار پھر دکھا دیں جی بلکل میں دکھا دیں میں تو اس کو آنکھیں بند کر اس پرائیس میں آرہی ہے اور یہ مجھے ذرا اس کا برینڈ بتا دیں گے جی سر یہ جو برینڈ ہے یہ بجاج ہے بجاج یہ انڈین برینڈ بلکل انڈین برینڈ ہے دیکھیں میں ایک تھوڑی سی بات بائک سے اٹھ کرنا چاہتا ہماری آٹو انڈسٹری بھارت اور ہمارا جو آٹو موبائل ابھی اس وقت جو چل رہی ہے آٹو انڈسٹری اس میں یہ جو بائک کا انڈسٹری اس میں انڈیا نے چائنا کو پیچھے چھوڑ دی چوٹی بائیس کا ہے ابھی ریسنٹلی جپان کو پیچھے چھوڑ دی جپان کو دیکھیں جپان سے تو بڑی مرکٹ چائنا کی تھی نا چھوٹی بائیس کے ابھی ان کو بھی پیچھے چھوڑ دی اور وہاں پہ جو گاڑی ہاں پہ ہم سویفٹ گاڑی پیچھتالیت چیلیس میں لے رہے ہیں وہاں پہ ساتھ سے آٹھ لاگ رو میں ہاں پہ اور وہاں پہ ایگری جو میڈل کلاس بند ہے وہ بھی گاڑی افورڈ کر سکتا ہے بلکل اور ہم لگے سر وہ تو ایک لوکل منفیکچرنگ ہے اس کے علاوہ ان کے ایسے برینڈ جو اپنے ہی ملک میں وہ منفیکچر کر رہے ہیں ٹاٹا مہندرہ ماروٹی سوزوکی بجاج یہ بھی ان کا اپنا لوکل برینڈ لوکل برینڈ اور سب سے بڑی چیزیں بجاج کی جو کوالٹی ہے وہ کسی بھی جپانی بائک سے یہ ہونڈا یا جتنا بھی جہانا سے یہ بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ایک وائی بی آر کھڑا ہے آپ اس کی کوالٹی دیکھیں اور اس بائک کے والے اس میں دیکھیں کہ پرائس دیکھیں کتنی ہیوی پرائس ہے ایک بار گر جائے دوسری بار اس کی ٹنکی جو انہیں ریپیرے بل ہوتی نہیں مرکا سے چینل سے کمپیٹ کر رہے ہیں ہمارا تو ان سے کمپیٹیشن ہی کوئی نہیں ہے لیکن اگر جو آپ بتا رہے ہیں اگر یہ پاکستان میں اگر یہ امپورٹ ہو سکتی ہے اگر اویلیبل ہے مارکیٹ میں تو یہ ایک ایک بیسٹ آپشن ہے میرے نسیدہ اچھی ہے وہاں کے نسبت یہاں کے لوگ ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں لیکن یہ بات ہوئی ہے کہ سپورٹ نہیں اوپر کھانے جا رہے ہیں یہ بھی 250 سیسی ہے جی ٹھیک ہے بائک کیسی لگی ہے لک میں بہت اچھی ہے بات کروں تو اس کی پرائس ہے ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار لگنی رہی اور برینڈ بھی بڑا کمال برینڈ ہے برینڈ ہے بجاج بجاج ٹھیک ہے سنا اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا یہ سر انڈین برینڈ ہے اچھا اگر سر وہ لوگ اتنی سستی بائک اپنے عوام کو دے رہے ہیں اور وہ بھی 250 سیسی میں تو ہم لوگ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس کے لئے ہاتھ سے اس کو دیکھا جائے تو یہ جس طرح یہ ہمارے پاس 125 کڑیا ہے یہ اس کے لئے ہاتھ سے بہت مہنگی رہ کر رہی ہے بہت مہنگی ہے دیکھیں ایک لکھ بھی دیکھیں اس کے ساتھ پہ میچ ہوتا لکھ نہیں یہ بہترین لگتی ہے دبل یعنی اس میں سی سی آ جاتا ہے اور لکھ بھی ایک ہیوی لکھ ہے اور بائک اچھی لگی ہے ہم پاکستان میں دیکھیں جس طرح چل رہے ہیں یہ پاکستان کے حساب سے نہ کوئی انڈرسٹری میں کوئی ہمارا اتنا زیادہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگل اپ چلے جائے کوئی بھی کار میکنگ ہو بائک میکنگ ہو ہمیں ہر چیز باہر سے ایمپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اور اگر ہم پاکستان میں بھی بناتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اتنا بہتری نہیں ہوتا یعنی مٹیریل اچھا نہیں ہوتا وہ بھی ہمیں ایکسپورٹ ہی کرنا پڑتا ہے یعنی ایمپورٹ بلکو اگر میں بات کروں ہمارا نیبر کنٹری انڈیا جس طرح سے اپنے آپ دن بہ دن ہر سیکٹر میں ہم سے آگے نکل چکا ہے کوئی ایک ایسا سیکٹر بتائے جس میں ہم لوگ ان سے آگے ہوں یا اس سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہوں میرے خیال سے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ میں کمپیوٹر سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں کمپیوٹر میں ہی آئی ٹی اپارٹمنٹ میں دیکھ لیں تو ہم سے کتنا زیادہ چائنہ کو بیٹ کر چکا چائنہ بلکل چائنہ کو بیٹ کر چکا چائنہ ایک دنیا کے دوسرے نمبر پہ آنے والا ملک ہے اور وہ چائنہ کو بیٹ کر گئے تو حساب لگائیں آگے ایسا ایسا بیٹ کرے گا کہا جائے کہ مشکل نہیں اس کے لئے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہم ہر چیز میں مقابلے کی بات کرتے ہیں کس چیز کا مقابلہ ہے لیکن جہاں پیٹرول کی ایوریج کی بات کریں تو سوپر ایشیا یا سوپر سٹار کے بائک سہیں ان کی نسبت ایوریج اچھے دے جائیں تو ہمیں امپورٹی ہی ملتی ہے پاکستان میں کوئی ایک ایسی بائک بتائیں جو ہم لوگ بہوی لوک میں ایک اچھی لوک میں اگر بائک خریدنے جائیں وہ ہمیں پاکستان کی لوکل منفیکچرنگ میں ملتی ہی بتائیے چالیس سے زیادہ برینڈ ہمیں ایک برینڈ نہیں بنا سکتے چائنہ کو کمپیٹ کر رہا ہے چائنہ کو کمپیٹ کر رہا ہے ایونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ افریقہ سائٹ پہ چائنیز بائک پہلے چلا کرتے تھے لیکن انڈیا مارکیٹ وہاں پہ آئی چائنیز بائک بند ہو گئے انڈیا اتنا کمپیٹ کر رہا ہے کہ چائنہ کو بائک پیچھ چھوڑ آپ کو لگتے آرے والے ٹائم میں بڑا ٹف ٹائم دے گا یہ بڑے دو سپر پاور کو جیسے یو ایس سے اور چائنہ چائنہ کو بیٹ کر چکا ہے بائک 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 آئی ٹی بیٹ چکے انڈیفنیٹلی بزیری بیٹ کرے گا یہ انڈیا انڈیا ہے انڈیا ہے سر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ لوگ اپنے ملک میں لوکل انڈسٹری کو فروغ دے رہے ہیں تو ہم لوگ کہا سٹینڈ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر لگتا کہ گلٹی کہ ہم بہت پیچھے رہے ہیں میں پہلے بھی جگہ بات کر چکا ہوں دیکھیں وہاں پہ آج ایپل اپنے سور اپن کر رہے ہیں ایسی ایپل اپنے 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 تیکنو اور انفرکس وغیرہ جو اپنی منیفکچرین یونٹ لگائے بند کر جا رہے ہیں وہ آیا ہے اور وہ اپنا ٹائم پورا کر کسی اور طریقے سے ہم نے دراصل میں سفید آتی پالے ہے انڈسٹری جب بھی لگتی ہے اس سے آپ کو آٹپٹ ملتی ہے لیکن سفید آتی ہم نے موٹروے بنا لی ائرپورٹ بنا لی اتنا موٹروے بھارت نہیں جتنا پاکستان میں بنا لیکن موٹروے سفید آتی اس سے آٹپٹ نہیں مل رہی ہے یہ مائنڈ سیٹ پہلے تھا ہی نہیں کسی نے چیز پہ کام ہونا چاہیے سٹریٹیجی بنے گی حالات بدلیں گے قانون سازی ہوگی تب بزنس اور انڈسٹری گرو کریں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یہ بھی سوری نائنٹی فورٹی سیون سے ہم لوگ ان ہی طرح سی چل رہے ہیں ایسا ہی ہے بس دیکھ لینا کوئی بھی ہمارا پاکستان کا کوئی بھی کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائے تو صرف آج کل کے حساب سے ایسا ہونا نہیں چاہیے بات تو میں بہت زیادہ آگے ہیں ہم ٹھیک ہے انڈیا کے لحاظ سے لیکن مجھے لگتا ہے اس چیز کو بھی ہم نے فوکس کرنا چاہیے مقصد یہ ہے کہ آگے جو جنگ ہے نا وہ معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے والی جنگ ہے اگر ہم لوگ معاشی لحاظ سے آج اپنا سٹرنہ نہ لے سکے تو آنے والا ٹائم ہم اس سے بہتر ہوگا بلکل صحیح کہ اور یہ اس چیز میں معاشی لحاظ سے بھی کمپلیٹ ہمیں کرنا چاہے گا ہمارے پولیٹیشن کرے گا ان حالات میں بلکل بھی نظر نہیں آتا وہ اپنے ہی ان کے جون سے آنے وہ اس چیز کو پگڑ لیں تو ہم بہت زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی جس کی وجہ سے بلکل ٹھیک ہے لاس پہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے آج کل کے دور کے حساب سے دیکھیں ہمیں باتوں سے زیادہ عمل کی طرف توجہ بلکل صحیح کہا آپ نے بہت اچھی بات کی آپ سے بات کر بہت شکریہ 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 شکریہ